بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے من پسندیدہ کوئش شو سوالوں کے سفر میں امام جعفر السادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مقام ہے جو مومنوں سے نہیں پایا جا سکتا سوائے کہ وہ کچھ بلاؤ سے گزرے آئیے اسی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے سفر کا ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر جناب علی حسن راج پپلاوالا سے سلام علیکم علی حسن آپ نے کہا پڑھائی کرتے ہو کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی 11 سٹینڈر تک 11 سٹینڈر کونسی سٹینڈر میں سائنس سٹینڈر سائنس سٹینڈر میں اور پڑھائی کر کیا کرنا چاہوگے سوفویر انجینئر سوفویر انجینئر ماشاءاللہ کوڈنگ وڈنگ کا شوق رکھتے ہو ہاں الحمدل سوالوں کے سفر کے رول سے واقف ہو ہاں شروع کریں ہاں ایمام الی نکی علیہ السلام یہ کون سی جنگ کا واقعہ ہے یہ جنگ ایک خیبر جنگ ایک خیبر ماشاءاللہ تو آپ پڑھ لکھر آئے ہو ایک دم سے ریڈیو یس کی نو ہاں یس تیار آئیے دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کس جگہ پر اپنے بیٹے اور زوجہ کو خکم خدا سے رکھا اے مکہ بی مدینہ سی سیریا یا ڈی جدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے مکہ اے مکہ محفوظ کر لے ہاں اکی کمپیٹر پلیز اے مکہ کو محفوظ کرو اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ کیا واقعہ ہے یہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا وہ مکہ میں ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کعبہ مکہ میں بنایا تھا پر یہ واقعہ یہ نہیں اوکے تو پروردگار کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب حاجرہ اور اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ چھوڑا تھا وہی جگہ ہے جہاں سے زمزم فوٹا وہی جگہ ہے اس کے بعد وہ بستی بیٹھی اور کچھ زمانے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کھانے کعبہ بھی تعمیر کیا تھا ایک طویل سے زبردست واق کیا ہے زبردست عبرت ہے اس میں ہمارے لئے انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو اسے بیان کریں گے تیسرا سوال یہ جنرل نولیج کا سوال ہے نیم دہ فورت پلانیٹ آفا سولار سسٹم اے ارث بی مارس سی جوپیٹر یا ڈی سیٹر بی مارس بی مارس شور شور محفوظ کر لے ہاں اوکے کمپیٹر پلیز بی مارس کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ چوتہ سوال ان میں سے کس بی بی کا خدبہ تحریک میں خدبہ فدق کے نام سے مشہور ہے اے جناب حاجرہ بی جناب مریم سی جناب فاطمت زہرہ یا ڈی جناب زینب سی جناب فاطمت زہرہ سی جناب فاطمت زہرہ اکی کمپیٹر پلیز سی جناب فاطمہ الزیرہ صلی اللہ علیہ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس یہ صحیح جواب ہے ما شاء اللہ فدق وہ جگہ ہے جو رسول خدا نے بی فاطمہ کو ہبا کیا تھا گفٹ کیا تھا اور پھر فدق کے پاس ایک اپنی تاریخ ہے ناظرین ہم سے بہتر جانتے ہوگئے اس کے بارے میں پانچوہ سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر سورہ توحید میں کل کتنی آیتیں ہیں اے ایک بی دو سی تین یا ڈی چار ڈی چار محفوظ کر لے ہاں اوکے کمپیٹر پلیز ڈی چار کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں اسے گن لے کہ پوچھ لے گن لے ایک پہلے پوچھ لیتے ہیں کنفرم کر لیتے ہیں اوکے کمپیٹر پلیز ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلغو اللہ احد اللہ السمد لم یلید ولم یولد ولم یکن لہو کفن احد ماشاءاللہ اسی کے ساتھ لیول ون مکمل ہو گیا ایسی تھا ایک دم آسان اوکے ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم لے ایک چھوٹا سا بریک علی حسن کی تینوں لائف لائنز ابھی بھی موجود ہے انشاءاللہ اس بریک کے بعد دیکھیں گے ان کا سفر لیول ٹو میں ناظرین ویلکم بیک آفٹر دہ بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دیکھا علی حسن کا سفر لیول ون میں ہے آپ تو ایک دم سیڈسفیڈ ہوگے ایک دم ہپی ہاں مسکرات سے ہی لگ رہا ہے آگے بڑھے ہاں چھتا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر کس پرندے نے جنابِ بلکی سلام علیہ علیہ کی حکومت کی خبر جنابِ سلیمان علیہ السلام کو دی اے باز بی مور سی خدہد یا ڈی کوہ سی خدہد خدہد شور ہاں محفوظ کر لے ہاں اوکی کمپیٹر پلیز سی خدہد کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس خدہد اس کا بلکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ چھے پورے ہو گئے نو باقی آگے بڑھے ہاں ساتھوہ سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر اوکی یہ ایک آوڈیو کوششن ہے پہلے آوڈیو سن لیتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ یہ سورہ خمزہ کی کونسی آیت ہے اے تھرڈ آیت بی فیفت آیت سی سیونت آیت یا ڈی نائن آیت اے تھرڈ آیت کس کے ساتھ جانا چاہو گے ایک بار آوڈیو آپ پر سنو ایک بار آوڈیو سنیں گے انشاءاللہ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ سورہ خمزہ اے تھرڈ آیت اے تھرڈ آیت کونفیڈنٹ ہاں آپ جب بھی بھی آپ نے اس شو کے نہ کیا ہے آج ساتوا سوال ہو گیا تقریبا تقریبا آدھا شو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا آپ نے پلک جھپکنے میں آنسر دے دیا فرس ٹائم آپ نے کہا کہ میں کوئی ایک اور بار آوڈیو سننا ہے بارال that is good in case اگر ڈاؤٹ ہو تو آپ کے پاس تین لائف لائنز موجود ہیں ان کا استعمال کریں اگر نہیں ہے تو ہم تھرڈ آیت کو محفوظ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں میں میری لائف لائنز 50-50 کا استعمال کرنا چاہتا ہوں اوکے آپ 50-50 کو use کرنا چاہتے ہیں کمپیٹر علی حسن کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے پلیز ان چار جوابوں میں سے دو غلط جواب ہٹا دے آپ کے آپشنز ہیں بی پانچ سی سات آیت نمبر 3 eliminate ہو گئی سی سات سی سات شور شور پہلے تین تھا اب ساتھ ہے محفوظ کر لوں سکسٹی پرسنٹ آپ کو دیکھ کے آپ کی پرفورمنس دیکھ کے جو بھی تک آپ نے چھ سوالوں کے جواب دیئے بنا رکے جواب دیئے مجھے لگتا ہے شاید آپ کو یہ سورہ ہیوز ہوگا نہیں ہے ہفوز نہیں ہے تو پھر سات کیوں لگ رہا ہے اور پانچ نہیں ایسے گٹ فیلنگ سور خومزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلل لے کل لے بی پانچ بی پانچ پہلے سات لگ رہا تھا اب پانچ محفوظ کر لوں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلل لے کل لے ہم ازہ تل ہم ازہ تل کنفیوز ہو رہا ہے ہاں وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے لائف لائن بھی اپنے استعمال کر لی ہے اب یہ آپ کے بعد دو آپشنز ہیں بی پانچ آیت یا سی سات بھی آیت ایک اور پر سننا چاہو گے آیت کمپیوٹر پلیس پلی دی آوڈیو سی سات بھی آیت سی سات بھی آیت ہاں شور ہاں کنفرم سکسٹی پرسن یا سیونٹی پرسن دس تگا بڑھ چکا ہے پچھلی بار ساٹ تھا اب ستر ہو چکا ہے ہاں محفوظ کرے ہاں اکی کمپیوٹر پلیس سات بھی آیت کو محفوظ کرے ایک اور پر اگر چیے تو دھیان سے پڑھ لوں نہیں ایک سوال پر ایک ہی لائف لائن اللاؤڈ ہے آپ نے ففٹی ففٹی کا استعمال کر لیا ہے اب سوال فلپ نہیں ہو سکتا چیک کر لے ہاں فلپ کا استعمال کر لے چیک کر لے سیونٹ آیت اوکے کمپیوٹر پلیس ہمیں بتائیے کیا اس کا صحیح جواب سی سات بھی آیت ہے اس کا صحیح جواب ہے پانچوی آیت اس کا صحیح جواب تھا بی پانچوی آیت علی حسن آپ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے چھے سوال تو آپ نے پلنگ چھپکنے میں جواب دے دیے پر یہ ساتوہ سوال نے آپ کو کنفیوز کر دیا اور اب آپ کا سفر یہی مکمل ہو گیا برحال آپ نے لیول وان مکمل کیا ہے یہ رہی آپ کی انامی رکھنے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آئندہ سیزن میں پھر پارٹسپیٹ کرو گے اور اس عدور سفر کو تب مکمل کرو گے ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں بھی اجازت دے اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون